سنت کی فضیلت اور سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محمول مت فرمائیے ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شبول ہے جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا جنت میں پڑو سی مجھے تم اپنا بنانا صلو علی الحبیب سہری اجتماع میں انشاء اللہ زوجل ہم سوئیں گے بھی جاگیں گے بھی تو اس مناسبت سے اور کاش جنت البقی ملے کہ پندرہ حروف کی نسبت سے سونے جاگنے کے پندرہ مدنی پھول نمبر ایک سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجئے تاکہ کوئی موسی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے اور سہری اجتماع والے دو چادر اجتماع کریں ایک نیچے اور ایک اوپر سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے اللہم بسمکا اموتو و احیا اے اللہ عصو و جل میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں یعنی سوتا اور جاگتا ہوں آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم بسمکا اموتو و احیا نمبر تین عصر کے بعد نہ سوئیں عقل زائل ہونے کا خوف ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے نمبر چار دوپیر کو قیلولہ یعنی کچھ دیل لیتنا مستحب ہے صدر شریعہ بدل طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عازمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شب بیداری کرتے ہیں رات میں نمازیں پڑھتے ہیں ذکرِ الہی عز سو جل کرتے ہیں یا کتب بھی نہیں یا متعلعہ میں مشہول رہتے ہیں کہ شب بیداری میں جو تکان ہو قیلولے سے دفعہ ہو جائے دل کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان میں سونا مکروح ہے نمبر چھے سونے میں مستحب یہ ہے کہ با طہارت سوئے اور کچھ دیر سیدھی کروٹ پھر سیدھے ہاتھ کو رخصار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ روح سوئے پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر نمبر اٹھ سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں تنہا سونا ہوگا سوائے اپنے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا نمبر نو سوتے وقت یادِ خدا عز و جل میں مشغول ہو تعلیل و تسبیع و تحمید پڑے یعنی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کا ویرد کرتا رہے یہاں تک کہ سو جائے کہ جس حال پر انسان ہوتا ہے اس پر اٹھتا ہے اور جس حال پر برتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا نمبر دس جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھئے الحمدللہ ترجمہ سمام تعریف اللہ عقص و جل کے لیے جس سے ہمیں مارنے کے بعد جندہ کیا اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے مارنے کے لیے ماری